نوولز فریور میں خوش آمدید نوول رکھ سے محبت جس کی رائٹر ہے تانیا تاہیر اس کی یہ 32 اپیسوڈ ہے اور حب سوک آپ لوگوں کو نوول اچھا لگ رہا ہوگا اور پسند آ رہا ہوگا تو آئیے جلزی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس اپیسوڈ کو سمی کو گریبان سے پکڑ کر سکندر اور سارم کھینچ کر وہاں جتک لائے تھے وہ آفیس میں تھا وہاں جس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر افسوس تو یہ تھا کہ اسے دیکھنا پڑ رہا تھا صرف حانیہ کی وجہ سے مجھے نہیں پتا تھا حانیہ تمہاری بہن ہے سمی نے اپنا گریبان سکندر کے ہاتھ سے ازاد کر آیا تو مشال پر الزام کس کی مدد سے لگایا تم نے وہاں شیر کی طرح اس پر چپٹا تھا سمی کا اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر دم نکل رہا تھا لبو میں اب روز کی طرح سگرڈ لگا کر وہ سمی کی گردن جکڑے اسی سے سوال کر رہا تھا میں ڈر گیا تھا سمی نے اصل وجہ بتائی وہاں نے اسے دور دھکیلا وہ زمین پر جا کر پڑا تمہارے اس بیلا وجہ کے ڈر نے میری زنگی تباہ کر دی گالی وہاں جس کے مو پر مکہ مارتا ہوا چلایا سکندر نے بھی اس کے پیٹ میں دو لاتیں ماری تھی جبکہ سارم نے کسی سوچ کے تحت یہ ویڈیو کلپ بنا لیا ہٹ جاؤ دونوں مارنے کا ارادہ ہے اسے سارم نے جب انہیں زیادہ بے کابو ہوتے دیکھا تو دونوں کو دور کیا وہاں نے تھپڑوں سے اس کا مو سرک کر دیا تھا سمی دونوں کو گھر رہا تھا مجھے مارنے سے پہلے اپنی بہن کو جا کر مارتے جو میرے بنا نہیں رہ سکتی اب بھی مجھے کال کرتی ہے وہ سمی نے اپنا دوسرا سیل ان کے سامنے پھینکا اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے خونٹ سے نکلتا خونٹ صاف کیا وہ مسکرا کر وہاں کو دیکھ رہا تھا سمی کا گریبان جکڑتا بولا کس لیے کبھی سنا ہے کسی نے ٹائم پاس گرل پرنٹ سے شادی کی وہ سمی نے اسے چڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے چٹکا جبکہ وہاں کی بردار سے باہر ہو گیا وہ اسے بری طرح پٹنے لگا پھر اس نے نہیں دیکھا سمی کو وہ کہاں مار رہا ہے تھپڑ مار رہا ہے لاتے مار رہا ہے اس نے کچھ نہیں دیکھا سارم اور سکندر کا خون بھی خال رہا تھا تب ہی سارم نے اسے پیچھے نہیں کیا وہاں جب پیچھے نہیں اٹھا سکندر نے اسے پیچھے کیا سمی کی حالت بری ہو رہی تھی مگر وہ ہنس رہا تھا تمہارے سے بڑا بے وکوف آدمی نہیں دیکھا میں نے اتنی خوبصورت بیوی پر اعتبار نہیں تو وہاں دوبارہ اس پر چھپتا کہ سکندر سارم نے اسے پکڑا یہ سب ہتکنڈے بیکار ہیں تمہیں یہ لگ رہا ہے تمہاری ان دلچسپ فرکتوں سے ہمیں فرق پڑھ رہا ہے تو فضول بات ہے یہاں بعد دو ٹوک ہوگی تمہیں ہانیا سے شادی کرنی ہوگی سارم اسے قریب بیٹھتا بولا سمی کے ماتے سے گردن تک خون کی لکیر بندی ہوئی تھی وہاں کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا جبکہ سکندر نے بھی اسے پکڑا ہوا تھا ٹھیک ہے سمی کچھ سوچتے وہ بولا وہاں کچھ تکلیف ہوئی تھی اس کی حامی سے اس کی خواہش تھی وہ کبھی حامی نہ بھرے اس نے سکندر سے اپنا بازو چھڑوایا اور اپنے چیئر پر جا کر بیٹھ گیا پوچھے اس گالی کتنے میں بیچے گا یہ خود کو پہاج بولا تو سمی کے مسکرہ ہٹ گہری ہو گئی میں تمہارے بزنس میں حصے دار بنوں گا سمی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا پتی نے اسے خون آشام نظروں سے دیکھ رہے تھے شاید اسی نیچ انسان کو ہانیا ڈیزرب کرتی تھی سارم نے سر جھٹا کر سوچا اور سمی کے قریب آ کر اس کا گریبان جھکڑ لیا تب ہی التمش بھی روم میں داخل ہوا اسے پتہ لگ گیا تھا سمی آ گیا تب ہی وہ فوراں پہنچا تھا سارم اس سے پہلے کچھ بولتا کہ وہاد نے ٹھیک ہے کہا وہ دونوں حیرانگی سے وہاد کو دیکھنے لگے جو تمہیں چاہیے میں دوں گا مگر میری بھی ایک شرط ہے اس نے کہا کیوں نہیں مجھے ساری منظور ہیں سمی کھل کر ان کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا اب تو ان کا داماد ہو گیا تھا سکندر کو شدید افسوس ہو رہا تھا کہ کیسے وہ اسے اپنے دوست مانتا تھا وہ اس کی حرکتوں سے واقع تو تھا مگر یہ نہیں جانتا تھا اس کی ذہنیت کتنی گھٹیا ہے تو میں جلد شادی کرنا ہوں گی میرا مطلب آج یا کل اور تم میرے گھر میں ہی رہو گے میرے سامنے What سمی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا وہ تینوں بھی اس بات کے حق میں نہیں تھے یہ کیا بات ہوئی یہ حالات بہتر کرنا نہیں بلکہ اور بگاڑ کی طرف جاتے مگر التمیت سمجھ گیا تھا سمی کی جیت دے کر وہ آج کو اس پر ٹرسٹ نہیں وہ یہاں بھی بہن کو سکیور کر رہا تھا کہ اس کی نظروں کے سامنے رہے تاکہ سمی کسی بھی طرح ان کے ہاتھوں سے نہ نکلے ساری مرسک اندر اختلاف کے باوجود نہیں بولے تھے جبکہ دوسری طرف سمی اس قید کے لیے بلکل راضی نہیں تھا میں اپنے پلیٹ میں رہوں گا اس نے دو ٹوک بات کی ٹھیک ہے پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے تمہارے پلیٹ میں ہی آکر پولیس تمہیں کتے کی طرح گھسیٹ کر تمہیں جنت میں لے جائے گی وہاں تم سکون سے زندگی گزارنا جب تک میں چاہوں تب تک اس نے سکون سے کہا اور اٹھ کر جانے لگا سمی کے اندر اتنا دم ہوتا تو وہ ان لوگوں سے اتنا پٹتا نا وہ پریشان ہوتے ہوئے فہاج کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے میں راضی ہوں کہا فہاج کے دل کو سکون تو کسی صورت نہیں تھا مگر وہ پھر بھی باہر نکل گیا وہ چار وقت اٹھے گھر میں داخل ہوئے تھے گھر میں دادا جان کی کمی فہاج کو بری طرح محسوس ہوئی تب ہی وہ کسی سے بھی بولے بھی نہ ہی فہا دادا جان کے کمرے میں چلا گیا تائی جان بیٹے کی حالت دیکھ دیکھ کر کھل رہی تھی وہ خود جانا چاہتی تھی مشال کے پاس مگر ہمت کہاں سے لاتی کیسے اس کا سامنا کرتی آہنگ اور نور تو روز نکل جاتی تھی اس کے پاس مگر دل کو تسلی تھی ان دونوں کو مشال نے معاف کر دیا اس کا مطلب اس کے دل میں نرمی تھی جبکہ سکندر نہال کو تلاشنے لگا پھر نگاہ اپنی ماں پر گئی تو شرمندہ سو گیا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی میں نے آپ سب سے ایک بات کرنی ہے بابا جان کے کمرے میں ہی جائیے بڑی امی نے کہا تو سب خاموشی سن کے پیچھے ہو لیے سکندر، سالم، التمش، چچی، تائی اور کمرے میں موجود تادا جان کی چیر پر بیٹھا وہاج بھی تھا چاروں طرف خاموشی تھی سب ان کے بولنے کے منتظر تھے میں چاہتی ہوں کہ التمش اور آہنگ کی رخصتی کر دی جائے جبکہ شاید گھر کے بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے تم دونوں ہی نواقف ہو تو میں اطلاع دے رہی ہوں کہ میری اولاد بلکل اپنے باپ پر گئی ہے چھپ کر نکاح کر لیا اس نے اور اپنی بیوی کو یہاں بھی لے آیا ہے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر رکھا ہوا تھا یہاں نہال کو نہال آہنگ کی دوست نہیں سکندر کی بیوی ہے چچی اور تائی پر یہ حرانگی کا پہاڑ تھا جبکہ باقی سب ویسے ہی بیٹھے رہے سکندر کا سر مزید جھگ گیا امی میں سکندر نے کچھ کہنا چاہا مگر بڑی امی نے ہاتھ اٹھا دیا مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں وہ سکتی سے بولی میں چاہتی ہوں آہنگ اور التمش کی رخصتی کے ساتھ نہال سکندر کے رخصتی بھی کر دی جائے بابا جان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا مگر یہ وقت اور زندگی ہے چلتی رہے گی اور اس کے ساتھ ہمیں بھی چلنا ہے وہ بولی تو چچی نے سر الائے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابی مگر مشال کی بنا ہم کوئی خوشی نہیں بنا سکتے بابا جان چلے گئے مگر مشال مشال کا ہونا بہت ضروری ہے بہاج بیٹا اسے واپس لے آؤ کب تک یوں ہی سلکتے رہو گے چچی کی آواز بھرا گئی اس کی حالت دیکھ کر یہی بات سکندر سارم التمش تینوں چاہتے تھے بہاج کچھ نہیں بولا آپ کو بیٹی کی شادی تیہ کر دی ہے اس کی پسند کی جگہ پر آج یا کل نکاح کی رسم ہوگی تم تینوں جس میں شامل ہوگے اور باقی التمش اور سکندر کی بات تو ان کی بھی شادیاں کے تیاریاں کر لیں آپ کی بیٹی یہی رہے گی اسی گھر میں سمی خودغرز اور لالچی انسان ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے فلحال وہ یہی رہے گی وہاں نے اپنی ماں کی جانب دیکھا جب تم جانتے ہو کہ آدمی نہیں ٹھیک تو مت کرو بیٹا اس کے ساتھ تائی امی نے کہا تو وہاں چپ ہو گیا میرے سر میں خاک ڈال کر بھاگ جائے گی تب آپ کیا کہیں گی وہ سوال کر رہا تھا دہجہ سپار تھا شرمینگی سے ان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا جبکہ باقی سب بھی خاموش تھے التمش کہنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے رخصتی کے بعد مگر وہ کسی کو نہیں کہہ پایا ان سب کو ان حالات میں چھوڑ کر بھاگ جانے پر دل اس کا بھی کہاں راضی تھا مگر فائزہ اور ممہ کی وجہ سے وہ مجبور ہونے لگا تھا بہاج اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا وہاں مگر وہ بھی کچھ نہیں بولا تو بہاج ان سب میں سب سے پہلے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا بڑی امی بھی اٹھ کے سکندر شدید شرمندہ تھا اپنی گلتی پر پھر اسے یہ بات چوب رہی تھی جب اس کی ماں بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے باپ والی حرکت کر چکا ہے اس کا دل ہو چاٹ ہو گیا تھا اب اس رشتے سے جب اس کی ماں ہی راضی نہیں تھی اس نے نحال سے امی کی بات جاننی تھی تب ہی وہ اٹھا اور نحال کی تلاش میں نکلا تو اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی وہ لون میں تھی پودوں کو پانی ڈال رہی تھی سکندر اس کی کلائی جکڑی سکتی سے اور اس کو کھنچتا ہوا پیچھے کے جانب لے گیا جہاں سے کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑتی نحال اس کی طرف دیکھنے لگی کیا کہا امی نے وہ سوال کرنے لگا نحال چپسی ہو گئی وہ خفا ہے ہم سے اس نے آہستکی سے کہا تم سے کیا مطلب ہے وہ مجھ سے خفا ہے اور میں بلا وجہ اس رشتے میں پھنس گیا ہوں میری ماں مجھ سے نراز ہو گئی اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے میرے بس میں ہوتا تو ایک بار پھر پیچھے جا کر میں یہ رشتہ ختم کر دیتا ساری زنگی میرے باپ نے تکلیف دی میری ماں کو اور پھر میں نے کیا فائدہ کیا ہے ایسی زنگی کا وہ بھڑکنے لگا نحال خاموشی سے اس کا چیرہ دیکھنے لگی اس کے الفاظ نحال کے دل پر لگ رہے تھے کوئی یہ تو جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے کیا چل رہا ہے شاید وہ شخص جس سے وہ اب محبت کرنے لگی تھے وہ پہلے بھی کبھی نہیں جان پایا تھا وہ پہلے بھی جلد بات تھا اور آج بھی اسے سناتے ہوئے اس نے کچھ نہیں سوچا تھا وہ آپ سے مان جائیں گی نحال نے سر چھکا کر کہا انداز میں وہ روکھا پن تھا کیسے مانیں گی بتاؤ تو مجھے کیا کروں میں جو وہ مان جائے مجھے بالکل چکون نہیں مل رہا ان سب سے نحال میں اپنی ماں کے بنا نہیں رہا سکتا ایک دم اس کے بازوں سے چکڑ کر اسے چھوڑا تو نحال دو قدم دور ہوئی اس کی آنکھیں سکندر کے اتنے برے رویے پر بھیگ گئی تھی میں منال ہوں گی انہیں وہ بولی رہجہ بھیگ گیا تھا اس کے پاس اور کوئی ٹکانہ نہیں تھا وہ اس کا گھر چھوڑ کر کہاں جاتی تب ہی بولی انہیں منال ہو ورنہ شاید ہمارا رشتہ کبھی نہ جڑ پائے وہ حتمی فیصلہ کرتا وہاں سے چلا گیا جبکہ نحال کو آج پھر اپنے باپ سے شکوا ہو رہا تھا اس سکندر کو دور جاتا ہوا دیکھنے لگی تھے مشال بلکل ٹھیک کہتی تھی وہ بس ایک دوسرے کے لیے تھے کسی اور کے لیے ان کا رویہ ان کا اعتبار ان کا لہجہ خوفناک اتتک پورا تھا آج سکندر کی گفتگو سے دل بہت بری طرح دکھا تھا اس کا التمشق و فائزہ کے کال آ رہی تھی سے بعد اسے مسکراتا دیکھ کر التمشق خود بھی مسکراتیا تھا گھر نہیں جا رہا ہے اس نے التمشق کی جانب دیکھا نہیں تمہیں بھگا کر لے جا رہا ہوں التمشق نے ایک آنکھ تبائی آہنگ مسکراتی آپ نے کہا لے جانا ہے مجھے بھگا کر بہت دور وہ بولا تو آہنگ کو یاد آیا کہ وہ اسے کہاں تک لے جا سکتا ہے آپ آنٹی کے پاس لے جا رہے ہیں اس نے خود کو سوال کر لیا مگر آج سکندر ہاں التمشق نے مسکراتا کر کہا تو آہنگ چھوپ ہو گئی التمشق نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا دونوں باقی کا سفر ایک دوسرے کی سنگت میں خموشی سے سیاہ کالی رات کی مسرور خوشکوار ہوا کے جھنگوں کا لط پلیتے گزار چکے تھے وہ اس گھر کے سامنے آ کر روک کر باہر نکلا آہنگ نے دیکھا فائزہ اور اس کی ستیلی ماں یہاں شفٹ رو چکے تھے وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر اس کی خوشی کے لیے چلی گئی تھی دونوں گھر میں داخل ہوئے آہنگ نے نوٹ کیا التمش یہاں آ کر کافی خوش ہوتا ہے وہ سکون سے وہاں داخل ہوا وہاں اس کی ماں آرام سے بیٹھی تھی اس کی ستیلی بہن ادھر ادھر پھر رہی تھی بس آہنگی اجنبی لگ رہی تھی وہ التمش سے دور بیٹھی تھی التمش نے سلام کیا خوشکواری سے جواب دیا گیا تھا جبکہ اس کے سلام کا روکھا سا جواب تھا التمش نے یہ نہیں نوٹ کیا تھا آہنگ چپچاو بیٹھی تھی وہ کچھ دیر پیسوں کے بارے میں بات کرتے رہے اس کی ماں سے سات لاکھ کا مطالبہ کر رہی تھی آہنگ اس عورت کے مکار چیرے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی تب ہی اس کی نگاہ آہنگ پر گئی آہنگ سٹ پٹا آ گئی نگاہ پھیر گئی ارے دیکھو کیسے اجنبیوں کی طرح بیٹھی ہے دیٹا تمہارا بھی گھر ہے اٹھو جاؤ کچھ کھاؤ پکاؤ خود بھی بناو ہمیں بھی اپنے ہاتھوں کا ذائقہ کھلاو میں تو التمش سے کہہ رہی ہوں بس رخصتی کرے اور آج جائے تمہیں لے کر ہمارے پاس وہ انسی تو نہ جانے کیوں آہنگ ان کے انداز پر ڈر رہی تھی وہ نہیں اٹھی تو التمش نے ان کے اور فائضہ کے سامنے ہی اس کا چہرہ چھوا کیا ہوا ہنی ٹھیک تو کہہ رہی ہے ممہ یہ تمہارا گھر ہے میری جان تمہارا حق ہے اس پر جاؤ ایسا کرو کوئی مزے کا ڈینر بنا لو جاؤ ڈینر یہی کریں گے اس نے غبراتی ہوئے آہنگ کو کہا ہم کب جائیں گے آہنگ نے وہی پرانا سوال کیا تھا التمش سنجیدگی سے دیکھنے لگا اسے جبکہ آہنگ مدم آواز سے سوری کر گئی اور اٹھ کر جچکتی ہے کچن میں آگئے وہاں فائزہ کھڑی ساپ ٹرنگ پی رہی تھی آہنگ نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کی طرف دیکھا کافی ڈرامے باز لگتی ہو تم فائزہ بولی تو آہنگ نے حرانگیس اس کی طرف دیکھا مطلب تمہیں اچھے سے آتے ہیں التمش کو پھنسانے کے میری طرف تو دیکھتا بھی نہیں فائزہ بولی تو آہنگ شوق ڈرہ گئی وہ اس کی بہن وہ کیسی باتیں کر رہی تھی اب تمہارے دماغ کا سوال مجھے پتہ لگ گیا میں اپنی ماں کے پہلے شوہر کی بیٹی ہوں وہ مجھے بہن سمجھتا ہے مگر میں اسے کیا سمجھتی ہوں یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے خیر کیا بنانے والی ہو تم اس نے عام سے انداز میں پوچھا آہنگ حیرانگیس اسے دیکھ رہی تھی اتنا شوق متو کام کرو ویسے بھی بات میں بھی یہی کرنا ہے اچھا آہنگ یار کیا ہو گیا بتاؤ مجھے میں تمہیں کیا کیا سمان نکال کر دوں یار تمہیں پتہ ہے مجھے کوکنگ کا بہت آہنگ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کیا میرا تمہارے ساتھ ہونا اس کی بے ساختہ بدلتی ٹون پر وہ سمجھ گئی تھی پیچھے ہلتمش کھڑا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس نے بھی پیچھلی بات کوئی اگنور کر دیا تمہارے فیس ایکسپریشن تو یہی کہہ رہے فائزہ نے پھیکہ سانس کر کھا ایسا کچھ نہیں ہے فائزہ میری بیگم جتنا خوبصورت ہے اتنی ہی سویٹ ہے ڈونڈ بری وہ تمہارا یہاں ہونا برا فیل نہیں کر رہی ہاں اگر تم مجھے اور اپنی بھابی کو اکیلا چھوڑ دو تو الگ بات ہے وہ الکرپل کے انداز میں بولا تو فائزہ انس تھی کیوں نہیں ایلتمش اس نے کہا اور باہر آگئے باہر اس کی ماں خوش بیٹھی تھی وہ التمش کو سات لاکھ دینے پر رازی کر چکی تھی اہاں خاموشی سے سبزیاں کٹنے لگیں التمش اس کی خاموشی فیل کر رہا تھا اس نے اہاں کا چیرہ اوپر اٹھایا اور جو حرکت اس نے کی اور آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھی وہ اہاں کے چیرے پر جھکا تھا وہ خود بھی بے ساختگی میں یہ حرکت کر گیا تھا اور اب پیچھے چٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا اس نے التمش کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھا اور اسے دور دھکیل کر وہ ہانک نظروں سے التمش کو دیکھنے لگی میں تو صرف کہتا تھا تم سویٹ ہو تمہارا ٹیسٹ بھی سویٹ ہے اس نے مسکرا کر بھیجی بھیجی نظروں سے اسے دیکھا آہنگ وہیں بیٹھتی چلی گئے جبکہ التمش کا کہکہ گونجا تھا جو فائزہ نے جل کر سنا جبکہ اس کی ماں کو پیسے مل رہے تھے اسے کیا پروا تھی بڑی امی کیا میں اندر آ سکتی ہوں نہال نے دروازے پر پوچھا انہوں نے اوپر دیکھا اور سر کو ہلکی سی جموش دے کر قرآن مجید کی آیت مکمل کر کے انہوں نے قرآن غلاف میں ڈال کر چمعا اور رکھنے کے لئے اٹھی نہال کا دل کیا ان سے پکڑ لے مگر اس میں ہمت نہیں تھی انہوں نے اس رشتے کو تروا بھی سکتی ہیں وہ بلکل سچ بول رہا ہے وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے بابا نے ان کو مجبور کیا تھا تب انہوں نے شادی کی مجھ سے وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے آپ سے یہ رشتہ اس میں شاید ہم دونوں کی ہی رضا مندی شامل نہیں تھی مگر اس بات پر میں آپ کی تربیت اور ان کی اچھائی کو گواہ سکتی ہوں کہ انہوں نے اس زبردستی کے رشتے کو نبھانے کی کوشش کی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کا لہجہ بیکیا سمجھ نہیں سکی وہ کیا کہے کیسے کہے انہیں کیسے قائل کر لیں جبکہ بڑی امی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا یہ حقیقت ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگا وہ میری اولاد ہے میں نے اسے بہت محبت سے بڑا کیا ہے باپ ہونے کے باوجود بن باپ کے پالا تھا میں نے اسے وہ مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا گیا کیوں میں اس سے نراز ہوں تم سے نہیں وہ بولی جبکہ نحال نے سر علایا اس کی آنسو گال پر فسر گئے تھے اگر آپ چاہیں تو یہ رشتہ وہ ختم کر دیں گے یقین مانئے میں اوف بھی نہیں کروں گی میرے لیے اتنا ہی بہوت ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا وہ بولی تو دل کی کرچی ہو رہی تھی بے وکوف لڑکی وہ مذکرہ کر اس کے پاس پیٹ گئی نحال ان کی مذکرہت کو ذرا حیرانگی سے دیکھنے لگی مشال پر ظلم کیا ہے ہم لوگوں نے بلا بجا اس پر یقین نہ کر کے میں اب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر کے دوبارہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکنا چاہتی تم فکر نہ کرو میں اسے بس سبق سکھا رہی ہوں تاکہ آئندہ وہ اپنے کیے گئے کسی بھی عمل کو مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کریں ان کی انداز میں خف کی تھی جبکہ دوسری طرف نے حال کے دل میں جہاں ایک سکون سا اترا تھا وہ رونے لگی تھی جبکہ بڑی امی کا اس کی آنکھوں میں سکندر کے لیے محبت کی چلک دکھائی دے رہی تھی ایسے کیسے تم زیادہ اس کو مو مت لگاؤ بس شادی تم سے ہی ہوگی اس کی وہ مذکر آ کر اس کے آنسوں صاف کر گئے نہال نے ان کے ہاتھ چوم لی آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑے پھر سے رونے لگی بڑی امی نے اس کو سینے سے لگا لیا یہ احسان نہیں ہے تم میرے بیٹے کی پسند ہو وہ مذکر آئی اس کی خوشی ہے اور پھر مجھے بھی اچھی لگتی ہو وہ مدم سانسی تو نہال شرماسی گئی اب رونا بند کرو اور جاؤ کچھ خوا پیلو کیسے زرد رنگ ہو رہا ہے یہ سچ تھا نہال سکندر کی بات تو اور ان کی فکر میں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کہہ پا رہی تھی مگر اب اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا وہ خوشی سے سر ہلاتی اٹھ کے باہر آئے تو آہنگ بھی اپنے روم سے نکلی تھی سو کر اس کے تو خوابوں میں بھی التمش کی حرکت گھوم رہی تھی سرخ سرچ چیرہ لیا وہ نہال سے خامخہ نگاہیں چرانے لگی کیا ہوا ہے نہال نے پوچھا تو وہ نفی کر گئے کچھ بھی نہیں مجھے کچھ کھانے کیلئے دے دو ابھی دونوں کچھ بولتے کہ ہانیا آگئی نہال اور آہنگ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر ہانیا کو جواب نہیں دیا کھانا رکھا تھا وہ نکال سکتی تھی مگر وہ جان بھوچ کر بولی تھی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کس لیے تم یہ اٹیٹیٹوڈ دکھا رہی ہو شٹ آپ آہنگ جانتی نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ ہانیا پر کیسے اٹھ گیا نہال ہون کھڑی تھی تم ہو کیا ہانیا کیا ہو تم کیوں تم ہم سب کو بخش نہیں دیتی ہم سب کا حال تم نے کیا سے کیا کر دیا کہیں نظر نہیں آئیں گے دادا جان جن کے بنا ہم رہ نہیں سکتے تھے مگر پھر بھی جی رہے ہیں گھماو نے کہا تمہاری بھائی خوش نہیں ہے تمہاری ماں ہائی وی پی پیشن بن چکی ہے تمہاری بین اس گھر میں آنے کیلئے تیار نہیں ہے تم پھر بھی آہنگ رونے لگے تم ایسی نہیں تھی آنیا بلکل ایسی نہیں تھی آہنگ نے اس کی شانوں پر سے ہاتھ اٹھا لیے تم نے مجھے تھپڑ کی سخت سے مارا ہے ہانیا اس کی کسی بھی بات کو فوکس کیے بینا بولی جبکہ دوسری طرف آہنگ اس کی آنکھوں میں بینا خوف و خطر دیکھنے لگی تم نے کس حق سے میرا نمبر کسی اور کو دیا کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی تم مجھے اپنے اس گند میں کیوں شامل کر رہی تھی آہنگ ہانی اگدم چیخی محبت گند نہیں اور میں نے محبت کیا اور اس پر مجھے افسوس نہیں یہی افسوس ہے کہ تمہیں افسوس نہیں تم نے کس لیے اپنے گند میں مشال کو گسیٹا اس کا ذکر نہ کرو مجھ سے وہ غصے سے بولی جبکہ آہنگ مزید اس کے ساتھ ٹھہرنا نیچاتی تھی وہاں سے چلی گئی نحال اور ہانیا کی نگاہ ایک دوسرے سے ملی نحال غبرا کر وہاں سے بھاگ اٹھی ہانیا نے نفرہ سے یہ سب دیکھا جبکہ نحال پیچھے دیکھتے وہ بھاگ رہی تھی کہ لانچ سے اندر آتے سکندر سے ٹکرا گئی اس کی چیخ نکلتی نکلتی رہ گئی مگر سکندر کو دیکھ کر وہ جلدی سے دور اٹھی تھی سکندر ایک پل کے لیے اسے پلم کلر کے لباس میں دیکھ کر دیکھتا رہ گیا اس کی چمکتی رنگت اس رنگ میں خوب جچ رہی تھی نحال بینا کچھ کہہ وہاں سے گزرنے لگی کہ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا نحال نے اپنی کلائی نکل بھی سکتے تھے ایسے الفاظ نحال آگے چلے گئے جبکہ سکندر وہیں کھڑا تھا ہانیہ یہ سب دیکھ رہی تھی اس کا سر پھٹنے کو تھا وہ سب آپس میں ٹھیک تھے سکندر کے نکاح سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی مگر اس کے کسی بھی عمل سے سب نے اس سے بائیکوٹ کر دیا وہ نفرت سے کمرے میں چلے گئے سمی نے وہاں سے اپنی مرضی کا حصہ لیا تھا اور اس نے دیا بھی تھا وہ تینوں اس بات کے سخت خلاف تھے کہ یہ شخص ان کے بزنس میں حصہ دار بنے جبکہ بہاج اپنے حصے میں سے بے شک اسے دے رہا تھا مگر روز اس آدمی کی شکل دیکھنا دنیا کے سب سے برا کام تھا سارم نے دان پیستے ہوئے روخ ہی موڑ لیا جبکہ بہاج نے سائن کرنے کے بعد اپنی سیٹ چھوڑی نکاح کب کرنا ہے بہاج نے پوچھا جب آپ کہہ دیں گے سمی دان نکال کر مذکر آیا کل آ جانا رہو یہ تم التمش حصے سے بڑک اٹھا تم بتا دو کیا کروں وہ آج گھر میں بیٹھی ہے کل کو بھاگ گئی اسی کے ساتھ تو کیا کروں گا بتا دو ایک مرد بیوی کے معاملے میں اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا اپنے سغر ہشتے پر کمزور ہو جاتا ہے کہ بلا کی نفرت ہونے کے باوجود اسے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس کی بہن ہے وہاں نے اندر کی بھڑا سٹیبل پر رکھی فائلز پر نکالی ہاتھ مار کر ضمیر پر پھینگتا وہ التمش کو دیکھنے لگا اس کا کوئی اور حل بھی ہو سکتا تھا التمش تحمل سے بولا جبکہ وہاں نے سر جٹکا اور کتنا انتظار کرانا ہے تم نے مشال کو ساری بھی بیچ میں بولا تمہیں اس دن یہ سب سوچنا چاہیے تھا وہاں جس دن تم وہ سب بینہ سوچے سمجھے کر رہے تھے آج نہیں جب بگ تم پر آیا اور تمہیں چھوک کر اس کے آگے معافی مانگنی ہو تین مہینے گزر چکے تم نے اب تک ایک لفظ بھی نہیں کہا اس کے بارے میں وہ سچی ہو کر بھی عذیت سے بگ تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے وہ اپنا بلکل خیال نہیں رکھتی تمہارے بچے کا بلکل خیال نہیں رکھتی کل بھی ڈاکٹر نے اسے ڈائٹ دیا مگر وہ کسی چیز کو فالو نہیں کر رہی ہے اور جتنے دن تم دور رہو گے اس سے وہ یہ سب کرتی رہے گی نہ جانے مجھے آج بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہیں تم سے محبت کرتی تھی تم آج بھی اپنے آپ کے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہے ہو ساریم اسے کھری کھری سنا کر وہاں سے چلا گیا جبکہ التمیش اور سکندر ساریم کے بعد سے متفیق تھے اس نے سب کو گھر میں ہانیہ کے نکاح کا بتا دیا تھا اور ساریم اور التمیش سکندر کو سکتی سے سمی کے اردکر رہنے کا کہا تھا ہانیہ کو تائی جان نے ہی یہ بات بتائی تھی کسی اور نے اسے یہ بات نہیں کی تھی ہانیہ کھل اٹھی تھی یہ کیا اس نے تو سوچا تھا وہاں جو سے مار تو دے گا مگر کبھی اب سمی سے شادی نہیں ہونے دے گا مگر جب اس نے سنا اسے لگا وہ دوبارہ جی اٹھی ہو سارے شکوے شکایتیں ختم ہو گئی تھی اب اسے یہ بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی اس سے بول رہا ہے یا نہیں وہ پہلے تو اپنی ماں کی شکل دیکھتی رہی جس نے اسے کہا کہ آج سمی سے تمہارا نکا ہے رفتہ رفتہ جب یقین آیا تو دل کیا کہ جھوم اٹھے وہ خود غرض ہو رہی تھی ہاں شاید ایک بار وہ نکاہ کر لیتی سمی سے تو اس کے بعد وہ سب کو منا لیتی گھر میں سناٹا تھا کوئی بھی ہانیہ کے نکاہ پر خوش نہیں تھا اس بات پر خوش نہیں تھا کہ سمی جیسے شخص سے وہ اتنا سب ہونے کے بعد بندے جبکہ وہ تو خوش تھی اور اس کے لیے یہی بہت تھا اس نے اپنی علماری میں سے اچھا سا سوٹ نکالا مگر کچھ بھی اچھا لگ نہیں رہا تھا اسے دکھ بھی ہوا کچھ بھی تھا وہ ان کے گھر کا حصہ تھا مگر کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا تب ہی اس نے خود سے خود کو تعدیر کرنے کا سوچا تیار کرنے کا سوچا اور اچھا سا سوٹ نکال کر وہ تیار ہونے لگی جب وہ تیار ہو گئی تو اس کے کمرے کا دروازہ بچا اس نے دروازہ کھولا نور تھی اس نے نور کو کافی دنوں بعد دیکھا تھا نور اس کی تیاری کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی آپ کو سب بلا رہے ہیں نور نے بس اتنا کہا بات سنو نور ہانیا نے اسے رکھا تو وہ رک گئی اس کی طرف دیکھنے لگی آج تو نکاح ہے میرا آج میری خوشی میں خوش نہیں ہوگی یقین مانو میرے پاس میرے ہر کیے گئے عمل کو کرنے کی وجہ تھی وہ اسے شاید تفصیل دینا چاہتی تھی نور کو اسے الجنس ہی ہونے لگی وہ رکے بنا مہا سے چلی گئے ہانیا نے ایک پل کے لیے اس کی بے رکھی نوٹ کی پھر سر جھٹکے اور وہ خود ہی باہر آگئے جب کوئی اسے لینے نہیں آیا سمی ان سب کے بیچ چپ چاپ بیٹھا تھا سب نے ہانیا کو دیکھا تائی جان تو رونے لگی تھی روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئے ان کا دل بیٹھ رہا تھا اور یہ پہلا وقت تھا جب ہانیا کا دل ڈوبا سا تھا جب سے بھائی ماں اور نور تینوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا اس موقع پر اور باقی بھی جیسے زبردستی بندے گئے تھے سمی نے سوفے پر اس کے لیے جگہ بنائی اور ہانیا اندر سے کام پنے لگے مولوی صاحب نکاح شروع کریں التمش بولا ہانیا نے التمش کی طرف دیکھا یہ پہلی بار تھا سمی سامنے تھا مگر نظر سمی پر نہیں جا رہی تھی جبکہ سمی نکاح کے پیپر سائن کرنے لگا بھائی کہاں ہیں ہانیا نے التمش کو دیکھا کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا ہانیا ان سب کو دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں بھیگ گئی کیا محبت اس کا اتنا بڑا جرم تھا مگر وہ یہ نہیں سمجھ رہی تھی محبت جرم نہیں تھا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرے پر الزام لگا دینا جرم تھا اپنے بدلے لینے کے لیے کسی پر کیچڑ اچھالنا ظلم تھا اپنے ہی بھائی کے زنگی تباہ کر دینا ظلم تھا وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی بھیگی نظروں سے اس نے پیپرز پر سائن کیے مولوی صاحب نے دعا کر آئے اور ساری کچھ دیر بعد انہیں لے گیا نکاح ہو چکا تھا ہانیا کی خواہش پڑی ہو چکی تھی سمی تو گھر کو دیکھ رہا تھا آج کے بعد وہ یہاں رہنے والا تھا سمی یہاں اسی گھر میں رہے گا یہ وحاج کی آرڈرز ہیں ہانیا کی رخصتی ابھی اسی وقت ہوگی اور سمی اور ہانیا گھر کے پیشلے اسے میں رہیں گے التمی سنجیدگی سے سب کو اگاہ کر رہا تھا ہانیا سن رہی تھی سمی نے ہانیا کی طرف دیکھا اور کھل کر مذکر آیا لگتا ہے تمہارے گھر والے بلکل خوش نہیں اس نکاح سے وہ ہنسا سب نے یہ فیصلہ سنا تھا اور پھر اٹھ اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے التمش بھی چلا گیا جبکہ سکندر نے ہانیا کو سمی کے ساتھ پیشلے پورشن میں جانے کے لئے کہا سکندر بھائی وہ بولی ان سب حالات میں پہلی بار اس کا دل بری طرح رو دیا تھا کاش بھائیوں نے کا مان بھی دیتی تم یہ بھائیوں کی عزت کی حفاظت بھی کرتی یا کاش تم اپنی زندگی کے بارے میں ایک پل کے لئے ہی سوچ لیتی یہ تم کسی پر الزام نہ درتی اور یہ بھائی اس لفظ کی لاز رکھتی تو آج تمہاری رخصتی پر تمہارے چاروں بھائی تمہارے جانے کے غم میں آنکھ کو نم کیے کھڑے ہوتے سکندر نے روخے لہجے میں کہا اور خود بھی وہاں سے چلا گیا جبکہ ہانیا سکندر کے پوشت دیکھتی رہی دوسری طرف سمیت و فیلال شادی کے نشے میں چورتا اسے بھلا کیا غرص تھی رشتوں سے اس نے ہانیا کا ہاتھ پکڑا چلو یار اور کتنی دیر کرنے والی ہو اس نے کہا اور ہانیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے بتائے گئے رستے پر لے کر چلنے لگا ہانیا کے قدم اس کے ساتھ جاتے ہوئے اتنے بھاری کیوں ہو رہے تھے وہ بار بار مڑ مڑ کر اپنوں کے لئے کیوں تڑپ رہی تھی وہ تو یہی چاہتی تھی سمی نے وہ پورشن دیکھا خوبصورت جگہ تھی اور صاف ستری بھی تھی اس نے ہانیا کو اندر کر کے روم لگ کر لیا ہانیا کو غبراہٹ ہو رہی تھی میں کچھ دیر میں آتی ہوں زرہ امی سے اپنی عمر کے بائیس تیس سال تو گزارے ہیں تم نے اپنی ماں کے ساتھ اب کیا پوچھنے جا رہی ہو اور یہ تم غبراہ کیوں رہی ہو جب مجھ سے اکیلے ملنے آتی تھی تب تو بڑے سکون سے رہتی تھی سمی نے انستیو اس کا ڈبٹا چھوا سمی وہ کچھ بولنا چاہتی تھی میرا قیمتی وقت اور حسین رات سایا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں تم بالکل شربیلی نہیں ہو تو جو ہو اس روپ میں آؤ ہزاروں ایسی باتیں ہم نے کی ہیں جو شاید کرنے لائک نہیں تھی تب تمہارا دل نہیں ڈڑا نہ غبراہٹ ہوئی آج یہ ڈراما اور ڈھکوصلہ کس لیے سمی نے اس کا ڈبٹا اتار کر دور اچھال دیا یہ تم کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہو اور کیوں تنز مار رہے ہو ہانیا حیرانگی سے اس کی صورت دیکھنے لگی تھی ڈارلنگ جیسی تم ہو ویسے ہی بات کروں گا نا سمی ہنسا اور اس کے نزدیک ہونے لگا ہانیا جلدی سے دور ہوئی سمی تم مجھے اتنے بدلے ہوئے کیوں لگ رہے ہو ہانیا اس کے انداز سے خوف زدہ ہونے لگی تھی اوہ شہٹا پیار مجھے فلحال بکواس نہیں سننی کوئی بھی اس نے کہا اور ہانیا پر حاوی ہونے لگا ہانیا اس سمبلے کے لیے تیار ہی کہاں تھی مگر وہ اس کے آگے پر بھی نہ مار سکی دوسری طرف سمی کے لیے یہ سب کچھ انجوائے ایبل تھا اور ہانیا کے لیے شاک سمی کا انداز اس کی حرکات بھاج اس رات گھر نہیں لوٹا تھا تائی جان نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا جبکہ باقی سب بھی کہاں خوش تھے وہ ان کا حصہ تھی خود کو ڈبو چکی تھی بڑی امی نے سب کو کٹھا کر کے التمش اور سکندر کی شادی کی بات کی تھی تاکہ گھر پر سے ہی عجیب و غریب سب بوجھ ہٹ جائے اور سب جو گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے تھے سخت ہونے لگا تھا جس پر نحال کو بہت افسوس تھا کہ اگر اس کی ماں اسے سزا دے رہی تھی تو جس پر اس کا اختیار تھا وہ اسے سزا دے رہا تھا تو یہ تھی آج کی اپیسوڈ ہوتو کہ آپ لوگوں کو یہ اپیسوڈ پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ